سواغت کرتی ہوں آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستمبر سلپی چینل پر فرنس شروع کرتے ہیں آج ہی کلاس چلیے فرنس آج جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ آپ کی یہ امپورٹنگ کوشن کی سریز فور جس میں سارے امپورٹنگ کوشن کرا رہی ہوں تو چلیے فرنس شروع کرتے ہیں اور کلاس میں انسر اپ لوگ جرور دیا کریے رسپانس جرور دیا کریے تو اور میں کوشن لاؤں گی تو چلیے پہلا کوشن ہے آہار کے کار ہیں شریف کو اوجا پردان کرنا شریف کا نرمار رکھ رکھاؤ شریف کا بیبین روگوں سے بچاؤ ان میں سے سبی جو آہار ہے اس کا کیا کار ہے شریف کو اوجا پردان کرنا شریف کا نرمار کرنا رکھ رکھاؤ کرنا شریف کا بیبین روگوں سے بچاؤ کرنا ان میں سے سبی تو دیکھیں اہار کا کار شریع کو اوجا پیدان کرنا بھی ہوتا ہے شریع کا نیمان اور رکھ رکھاؤ کرنا بھی ہوتا ہے شریع کا بیوین لوگوں سے بچاؤ بھی ہوتا ہے یہ سب ہی کار اہار کی ہوتے ہیں تو رائٹ آنسل ہو جائے گا دی رن نک داتوں کی سنگیاں کتنی ہیں دو جورے چار جورے چھے جورے کیول دو دو کتنی داتوں کی سنگیاں ہے تو اس کا رائٹ آنسل ہے آپ کا دو جورے چھوٹی آت کی لمبائی کتنی ہوتی ہے جو چھوٹی آت ہے اس کی لمبائی پانچ میٹر ہوتی ہے دس میٹر ہوتی ہے پندہ میٹر بیس میٹر ہے آپ کی جو چھوٹی آت ہوتی ہے اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے پانچ میٹر ہوتی ہے دس میٹر ہوتی ہے پندہ میٹر ہوتی ہے یا بیس میٹر ہوتی ہے تو آپ کی چھوٹی آت کی لمبائی پانچ میٹر ہوتی ہے اماشے میں جتھر گنتی سے جتھر رس نکلتا ہے یہ پچاتا ہے کیور پروٹین کو کیور وساو کو کیور منڈ کو ان سبی کو اماشے میں جو جتھر گنتی میں سے جتھر رس نکلتا ہے یہ پچاتا ہے کیور پروٹین کو پچاتا ہے کیور وساو کو پچاتا ہے کیور منڈ کو پچاتا ہے ان میں سے سبی کو تو اماسے سے جو جٹھا گرنتی سے جٹھا رس نکلتا ہے وہ کے بار پروٹین کو پچاتا ہے ایک ویس منوس کے داتوں میں سنکھیا ہوتی ہے جو ایک ویس منوس ہے اس میں داتوں کی سنکھیا ہوتی ہے 32, 34, 30, 36 ایک ویس منوس کے داتوں کی سنکھیا 32, 34, 30, 36 تو ایک ویس منوس کے داتوں میں جو سنکھیا ہوتی وہ 32 ہوتی ہے پروٹین نامک اینجائمز ہوتا ہے جٹھا رس میں پیت رس میں آنتک رس میں اگناشک رس میں جو آپ کا پروٹین نامک اینجائمز ہے وہ جٹھا رس میں ہوگا پیت رس میں ہوگا آنتری رس میں ہوگا اگناشک رس میں ہوگا تو پروٹین نامک اینجائمز آپ کا جٹھا رس میں ہوگا کس میں جٹھا رس میں پچے ہوئے بھوجن کا افسوشن آہا نار کے کون سے بھاگ میں ہوتا ہے جو پچے ہوئے بھوجن ہے جو پچے ہوئے بھوجن ہے اپس کا افسوشن آہا نار کے کس بھاگ میں ہوتا ہے اماشے میں چھوٹی آت میں مکھمگوہا میں پکواشے میں جو آپ کی پچھوے بھوجن کا افسورشن اہار نار کے کون سے بھاگ میں ہوگا اماشے میں ہوگا چھوٹی آت میں ہوگا مخگوہ میں ہوگا کی پکواشے میں ہوگا تو پچھوے بھوجن کا افسورشن اہار نار کے چھوٹی آت میں ہوتا ہے اہار نار کا سب سے لمبا بھاگ جو اہار نار ہے اس کا سب سے لمبا بھاگ اماشے ہے چھوٹی آت ہے بری آت ہے ملاشے ہے جو آپ کا آہار نال ہے اس کا سب سے لمبا بھاگ اماشے ہے چھوٹی آتھ ہیں بڑی آتھ ہیں ملاشے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے تو آہار نال کا سب سے لمبا بھاگ چھوٹی آتھ ہیں پروٹین کے پاچن سے بنتا ہے امینوم گلوکوز گسلور و وسیم ان میں سے کوئی نہیں پروٹین کے پاچن سے کیا بنتا ہے پروٹین کے پاچن سے امینوم بنتا ہے اسٹراج کو مالٹوز جو اسٹراج ہے اس کو مالٹوز شکرہ میں پروتیت کرنے والا کیورن ہے جو آپ کا اسٹراج ہے اس کو مالٹوز شکرہ میں پروتیت کرنے والا کیورن ہے ٹرپسین اسٹیپسین ایریپسین ایمیلائپسین تو اس کا رائٹ آنسر ہے اسٹاز کو مارٹوز شکرہ میں پہتت کرنے لگ کیورن ایمیلائپسین ہے یکرت اترک شکرہ کو کس وستو میں پہتت کر دیتا ہے جو یکرت ہے وہ جو ایکسٹرا شکرہ ہوتی ہے وہ ایکسٹرا شکرہ کو کس وستو میں پہتت کر دیتا ہے گلائکوزن میں سیلیلوز میں ایمیلائپسین میں ایمیلائپسین میں یکرت اترک شکرہ کو کس وستو میں پہتت کر دیتا ہے گلائکوزن میں کر دیتا ہے سیلیلوز میں کر دیتا ہے ایمیلائپسین میں کر دیتا ہے تو یکرت اترک شکرہ کو گلائکوز جن وستو میں پہتت کر دیتا ہے لار میں کون سا امجنس پایا جاتا ہے لار میں آپ کا کون سا امجنس پایا جاتا ہے یہ کوشن بہت پوچھا جاتا ہے آپ کا لار میں کون سا امجنس پایا جائے گا تائلین پرپسن ٹرپسن یا رینی تو لار میں ہمارا جو امجنس پایا جائے گا اسے ہم تائلین کہیں گے کس پوشک تت کا پاچن موں میں پارم ہو جاتا ہے جو کس پوشک تت کا جو پارم ہوتا ہے وہ موں میں پارم ہو جاتا ہے وصا کا پروٹین کا کاربوہرٹڈ کا بیٹامین کا تو کس پوشک تت کا پاچن موں میں پارم ہو جاتا ہے وصا کا پروٹین کا کاربوہرٹڈ کا بیٹامین کا تو کاربوہرٹڈ پوشک تت کا پاچن مکھ میں سٹارٹ ہو جاتا ہے پارم ہو جاتا ہے اماشی ایک رس میں کون سا امجنس پایا جاتا ہے لیلن، پریپسن، ٹریپسن، ٹائلین اماشی ایک رس میں کون سا امجنس پایا جاتا ہے لیلنگ پایا جائے گا، پریپسن پایا جائے گا، ٹریپسن پایا جائے گا، ٹائلین تو اماشی رس میں ہمارا لیلن، امجنس پایا جاتا ہے پائلورک دوار پاچن تند کے کس بھاگ میں پائے جاتے ہیں جو آپ کے پائلورک دوار ہوتے ہیں وہ پاچن تند کے کس بھاگ میں پائے جائیں گے یکرت میں پائے جائیں گے اماشہ میں چھوٹی آت میں کی پکواشے میں آپ کا کوششن ہے پائلورک دوار پاچن تند کے کس بھاگ میں پائے جاتے ہیں تو آپ کے پائلورک جو دوار ہوتے ہیں وہ پاچن تند کے اماشہ بھاگ میں پائے جاتے ہیں تو رائٹ آنسہ اس کا بھی ہے داتوں کو سوست رکھنے کے لئے آوشک ہے کیلشیم فاسپورس اپک دونوں اپک دونوں نہیں داتوں کو سوست رکھنے کے لئے ہمیں کیا جو رہی ہے کیلشیم جو رہی ہے فاسپورس جو رہی ہے یا ہمیں کیلشیم فاسپورس دونوں لینا چاہیے کیا دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں لینی چاہیے تو داتوں کو سوست رکھنے کے لئے ہمیں کیلشیم فاسپورس دونوں لینا چاہیے تو اپک دونوں ریلین نامک ام جائم جو اماشہ میں بنتا ہے پروٹین پر کریا کرتا ہے کے بعد دودھ کی پروٹین پر کریا کرتا ہے دودھ کو فائر کر اس کی پروٹین کو الگ کر دیتا ہے کیٹالیج کو پچھاتا ہے جو ریلن نامہ ایم جیمز ہے جو ہمارشے میں بنتا ہے پروٹین پر کریا کرے گا کے بعد دودھ کی پروٹین پر کریا کرے گا یا دودھ کو فائر کر اس کی پروٹین کو الگ کر دیگا یا کیٹالیج کو پچھاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر سی ہے دودھ کو فائر کر اس کی پروٹین کو الگ کر دیتا ہے ریلنگ نامک ایم جائم جو اماشر میں بنتا ہے وہ دودھ کو فائر کر اس کی پروٹین کو الگ کر دیتا ہے سائیڈ کر دیتا ہے موہ میں کتنی لال گھنٹیاں ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں چار ہوتی ہیں چھے ہوتی ہیں آٹھ ہوتی ہیں موہ میں کتنی لال گھنٹیاں ہوتی ہیں تو آپ کی موں میں چھے لال گنتیاں ہوتی ہیں نرم رکھت میں سے کون سا پاچنگ انگ نہیں ہے بریات پیہا یکرت ہی دے نرم میں سے کون سا پاچنگ انگ نہیں ہے بریات نہیں ہے کی پیہا نہیں ہے یکرت نہیں ہے کی ہی دے نہیں ہے تو رائٹ آنسر جلدی سے دے تو آپ کا جو رائٹ آنسر ہے ہی دے ہی دے پاچنگ انگ نہیں ہے ہم آشے سے سراویت ہوتا ہے سائٹریکم، نائٹریکم، ہائیڈروکلوریکم، انسولین ہم آشے سے ہمارے کیا سراویت ہوتا ہے سائٹریکم نکلے گا نائٹریکم نکلتا ہے ہائیڈروکلوریکم نکلتا ہے انسولین نکلتا ہے تو ہمارا کیا نکلتا ہے ہم آشے سے تو ہم آج سے ہمارا ہائیڈرو کلورک ام میں نکلتا ہے ہم آج سے ہمارا کیا شراویت ہوتا ہے تو ہم آج سے ہمارا ہائیڈرو کلورک ام نکلتا ہے شراویت ہوتا ہے تو فرنس آج کے لئے بس اتنا ہی اسی کے ساتھ آپ کی امپورٹنٹ کوشن کی سریز فورت جو ہے وہ فنش ہو جاتی ہے ابھی اور بھی سریز آئیں گے جس میں اور بھی امپورٹنٹ کوشن ہوں گے تو فرنس آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس کلاس میں اور نیکس ٹوپک کے ساتھ ساتھی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جس سے آپ کو میری لائیو کلاس کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی اور آپ میری لائیو کلاس آرام سے اٹن کر سکتے ہو تو فرنس آج کے لئے بس اتنا ہی دھنی بات